موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے پروگرام ناظرین پنامہ کیس کے حوالے سے ہیرنگز کا آغاز ہو چکا ہے جی ای ٹی کی رپورٹ سمیٹ ہوگی لیکن جس طرح ہی جی ای ٹی کی رپورٹ منظر عام پہ ہے اس کے بعد مسلم لیگ نواز میں فارورڈ بلوک کیا ہے اس حوالے سے ایک رپورٹ بنائی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں رپورٹ دیکھئے گا سینئر سیاستدان سردار ظلفکار خوصہ نے انکشاف کیا کہ مسلم لیگ نور دھڑے بندی کا شکار ہے پارٹی کی اندر بارہ سے پندنہ گروپس بنے ہوئے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ مسلم لیگ نون کے کئی اراکینیں اسیملی میرے ساتھ رابطے میں ہیں سردار ظلفکار خوصہ کے مطابق پینما کیس میں شریف کاندان کے ملوث ہونے پر لیگی راہوام قیادت سے بہت رنجیدہ ہیں پارٹی کی اندر سے بھی نواز شریف کے استیفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے سردار ظلفکار خوصہ نے کہا کہ میاں عباد شریف اور شاہباد شریف صرف اپنی ذات کا بفاد سوچتے ہیں مسلم لیگ نون کے کئی اراکینیں اسیملی میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور منظر عام پرانے کے لیے صحیح وقت کے منتظر ہیں دوسری جانب صوبائی وزر قانون جانا صنع اللہ نے سردار ظلفکار خوصہ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاورٹ بلوگ کو چھوڑ کر دو اراکین ہی سامنے لے آئیں ان کا کہنا تھا کہ ظلفکار خوصہ دیرہ غازی خان میں تنہا کھڑے ہیں اور کوئی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں رپورٹ آدمی دیکھی فورڈ بلوگ جب مسلم لیگ نواز کے جو صدر ہیں اور اس وقت وزیراعظم پاکستان نے جب یہ واپس آئے تو اس وقت بھی ایک فورڈ بلوگ مسلم لیگ نواز میں شامل ہوا شیخ رشید کے مطابق جو چالیس اراکین ایک قومی اسمبلی کاف لیگ سے واپس آئے تھے مسلم لیگ نواز میں جن کا نام سرداد علفقار خان خوصہ تھا وہ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ بیاسی اراکین سبائی اور قومی اسمبلی جن کا خاص طور پر تعلق جنوبی پنجاب سے ہے وہ مسلم لیگ نواز چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں اس وقت پروگرام میں مجھے صاحب مجھے راجہ شفاق سرور صاحب سبائی وزیر ہے مسلم لیگ نواز کی پغر پنجاب کی بات کریں تو سینئے ترین سیاست دان تصور کی جاتے ہیں جنرل سیکرٹری رہے ہیں عام عوضو پر فائزر اور سرداد علفقار خان خوصہ جب صدر تھے تو یہ ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری موجود تھے ان سے جاننے کی کچھ شکتے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نواز میں واقعی لوگ اب تنگ آکے اپنی قیادت سے جماعت چھوڑ کر جانا جاتے ہیں سر بہت شکریہ پروگرام میں وقت جانے کا خبر گرتش کر رہی ہیں کہ فور بلاغ بن چکا ہے تو کیا لوگ نراز ہو گئے قیادت سے دیکھیں جی اب میں سردار علفقار خان خوصہ کا میرا ایک اعترام کا رشتہ ہے بیکوز جب آمرانہ دور تھا مشرف کا وقت تھا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کی غیر موجود کی میں ان نے اور ہم نے ایز ای ٹیم بڑا کام کیا اور یقیناً اس کا نتائج بھی سامنے آئے بڑے آنریبل آدمی ہیں پر میں اس کے ساتھ ساتھ پارٹی لیڈرشپ نے بھی ان کو بڑی عزت دی اور وہ عزت کی وجہ یہی تھی کہ ان نے اس مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا اور اس عزت کی وجہ سے جو سردار صاحب کی شباز شریف صاحب اور ہمارے پاکستان کے صدر پرائم منسٹر نیانواز شریف صاحب جو ان کی عزت اور اعترام کی وجہ تھی کہ ان کے بیٹے کو سٹاپ گیپ جب ارینجمنٹ ہوئی اور چیف منسٹر نومینیٹ کرنا پڑا تو ان نے پورے پنجاب میں سے اس وقت دوست محمد خان کو چیف منسٹر لگایا سو وہ اعترام اور کونفیڈنس کا یہ عالم تھا سردار صاحب کو پریزیڈنٹ پنجاب کا بنایا ہے پنجاب ہمارا مین سٹرنٹ ہے اور میاں نواز شریف کا ہوم گراؤنڈ ہے شباز شریف صاحب کا ہوم گراؤنڈ ہے سو ان پہ اس حد تک کونفیڈنس کیا تو پارٹی لیڈرشپ نے بھی اس بات میں کوئی کمی نہیں چھوڑی سن انیس سو اٹھاسی سے لے کے آج تک سن انیس سو اٹھاسی میں میں اور ظلفقار خان خوصہ صاحب اگٹھے پہلی بار وزیر بنے جب نواز شریف چیف منسٹر تھے سو پارٹی نے اس دن سے لے کے اور لٹرلی میں آپ کو وسوق سے کہہ سکتا ہوں اور آپ میرے کئی گواہ ہیں اس بات کے کہ سن انیس سو دو ازار آٹھ سے دو ازار تیرہ تک سردار ظلفقار خان خوصہ لیٹرلی چیف منسٹر تھے میاں شباز شریف یہ جو بڑے پروجیکٹس ان میں لگے ہوئے تھے میاں نواز شریف کی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سمر کہ ہم جب آئے تو بیس بیس گھنٹے بجلی نہیں تھی آتی میں رورل بیک گراؤنڈ سے ہوں آپ رورل بیک گراؤنڈ سے ہیں یا جتنے بھی لوگ رورل بیک گراؤنڈ سے ہیں بیس بیس گھنٹے بجلی نہیں تھی آتی آج مشکل سے ایک گھنٹہ بجلی جاتی ہے تو وہ ان کاموں میں لگے ہوئے تھے بہت ان کو یہاں آن گراؤنڈ ایک ایسا شخص چاہیے تھا سینئر جس کا اعترام بھی ہو رزد بھی ہو جس پہ پارٹی لیڈرشپ کا کانفیڈنس بھی ہو مگر اس ساری چیزوں کے باوجود اور پھر جو سب سے بڑی بات کہ آپ مجھے بتائیں وہ کس کے پارٹی ٹکٹ پہ آج سینئر ہیں مسلم نماز کی مسلم نماز کی تو میں ان کے اعترام میں کوئی اور بات تو نہیں کروں گا پر میں یہی کہوں گا بیاسی تو بہت دور کی بات ہے ان نے ایٹی ٹو کا فگر دیا کہ ایٹی ٹو لوگ پارٹی کو چھوڑ کے شامل ہو رہے ہیں مجھے پتہ آج کل دکانیں پھر کھل گئی ہیں چھانگا باگر کی سیاست پہ نہیں وہ اتفن ہو چکی ہیں وہ سیاستیں ستر اور اسی کی دائی کی سیاستیں اب نہیں ہیں اور پھر یہ دکانیں کھلی ہیں وہی جو اسی اور نہ یہ وہ سودا ہے ان کے پاس اور نہ وہ گھاک ہیں سو ان دکانوں کو اب بند ہو جانا چاہیے اور ان کو میں تو میں تو سردار صاحب کو یہ گزارش کروں گا کہ چھوڑیں ایٹی ٹو بہت بڑا نمبر ہے اکراس دو بورٹ پورے پاکستان یا پنجاب کی آپ نے بات کی آپ مجھے تین چار اپنے میمبر ڈیرہ غازی خان سے دکھا دیں تو میں آپ کے بیاسی کے فگر کو صحیح مانوں گا صاحب نے کہا کہ 82 چھوڑے صرف دو بھی دکھا دے تو وہ چلنج ایک سب میں نے کہا ہے نا جی دو تین آپ نے پھر مارجن دے دی ہاں میں نے کہا دو تین میں بھی آئی ورکت ویدھ ہم سو تھوڑا سا لیو رہی لیکن وہ ہی کہتے جس طرح آپ نے کہا کہ بہت زیادہ عزت دیز رفکار خوصہ صاحب کو لیکن وہ ہی کہتے ہیں کہ جب دوست امت خوصہ کا کیس آیا تو تھے اب کیس کیا ہے اور پارٹی کہاں تک اپنے آپ کو تو اس وجہ سے تو دوست محمد خوصہ کی وجہ تو تھی ہی نہیں جب پارٹی کو ان نے چھوڑا تو وہ تو اور وجوہات تھی ان کے ان کے پونی دوست محمد وغیرہ اور اپنے بچوں کی بھی بیچ میں بات تھی تو میں نے سردار صاحب کی لاشٹ مومنٹ تک میری لیڈرشپ گواہ یہ شباز شریف گواہ مینواز شریف گواہ کہ میں نے لاشٹ مومنٹ تک کیونکہ ان کی پارٹی کے ساتھ اور میں آپ کو پھر وسوق سے کہتا ہوں کہ ان کی پارٹی کے ساتھ بڑی پارٹی لیڈرشپ کی ان کے ساتھ بڑا انس اور بڑا کانفیڈنس تھا اور پارٹی شیف لیڈرشپ وہ ہرٹ رائے صاحب یہ بتائیں کہ کیا ابھی بھی جو مسلمی کے لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا دوستیاں تو ہوں گی تعلق داری تو ہوگی کیا ابھی بھی ان کا انفلنس ہے آپ کی جماعت کے اندر یا ختم ہوگا ہے نہیں میرے میرے اگر انفلنس ہو سب سے پہلے میرے پر بکوز میں ان کے دی کلوزسٹ آوز دی کلوزسٹ ہم دن رات ہم نے پارٹی کے لیے کام کیا رین ویار خان سے لے کے اٹک تک تو اگر کوئی ایسی بات ہو تو آئی وڈ بی دی فرسٹ ون جن کے ساتھ وہ ان کے ساتھ اس معاملے میں کود have an understanding بگر میں میرے نہیں خیال کہ اس موقع پہ انہیں میں نے دیکھا کہ انہیں سکندر بوسن کا نام دیا یا سکندر بوسن صاحب کا نام دیا کہ سکندر بوسن is like my younger brother ہمارے خاندانی تعلق ہیں he is my college fellow also junior to me but he is like a younger brother خاندانی آدمی ہے I I am I strongly feel کہ اگر سکندر بوسن سے آپ سکندر بوسن صاحب سے آپ رابطہ کریں ان سے بات کریں تو ایسی آپ کو کوئی impression بھی نہیں دیں گے کہ ہم کوئی ایسی آپ کو کی رابطہ ہوا ان سے نہیں I know the family I know him اور جب اس پارٹی میں لانے کی بات ہوئی تھی ان کو تو I was the one جو ان کے ساتھ جا کے پہلی دفعہ ملا تھا تو میں اور سردار صاحب دونوں گئے تھے تو I think I میرا سکندر بوسن پہ ذاتی تلقات کی بنا پہ میرا ان پہ زیادہ انفلونس تھا as compared to others اچھا یہ بھی بتا دیں گے ایک اطلاعات آ رہی ہیں کہ آپ کے fellow member cabinet کے عطام آنکہ صاحب وہ مصطفی ہو چکے ہیں نہیں مجھے تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے عطام آنکہ صاحب ان کی health he is not well he is not well اور چیف منسٹر صاحب ان کو بڑی عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کو بڑی importance دیتے ہیں خواہ وہ cabinet meeting ہو اور خواہ کوئی ایسا موقع ہو but ان کو کافی problem he had a stroke تو میرا خیال ہے اس کی وجہ سے خبر نے گردش کری تھی کہ وہ مصطفی ہو گئے اور جہاں forward block کی بات ہوتی تو forward block بنا کے کافنیک سے آنے کر آئے تھے why would he do it he is a sitting minister ماشاءاللہ اور جس دن سے آئے ہیں ہمارے ساتھ وہ اس دن سے منسٹر ہیں ان کی wife ہماری special seat پہ MPA تو اگر ایسی کوئی بات میرے knowledge میں تو نہیں آئی تو یہ i don't think چھیک ہے پرائی صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ لوگ جو آپ کی مخالفین ہیں جس میں opposition کی جماعتیں شامل ہیں وہ شخص و شیخ رشید آپ کے ساتھ شامل رہے ہیں وہ ہی کہتے ہیں کہ پنجاب اور سینٹر سے جو چالیس عراقین ہیں آپ کی جماعت کے قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے وہ تو اس وقت ریڈی بیٹھے ہیں کہ جس طرح ہی کوئی فارور بڑک بنے تو اس میں چل دے جاؤں اور وہ لوگ ہیں جو آپ نے کاف لیگ سے واپس دیتے مسلم نواز میں میری وہ نمبر کاف لیگ سے بہت بڑا ہے خالی چالیس نہیں ہیں جو ہمارے جن نے محسوس کیا کہ محمد نواز شریف کی it has come back to پاکستان اور جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ for all practical purposes انہیں مسلم لیگ کے نام پہ اس وقت exploit کیا گیا تھا سو وہ مسلم لیگ کہ آپ مسلم لیگ میں ہی ہیں آپ مسلم لیگ سے باہر نہیں جا رہے آپ ملک کو سورو کر رہے ہیں بٹ جب ریل لیڈرشپ واپس پاکستان آگئی اور اس میں میانواز شریف اور شباز شریف آئے تو وہ جو مسلم لیگر تھے جنہیں اس بات پہ ان کی لائلٹیز ان نے سمجھا کہ وہ ایکچولی مسلم لیگ میں ہی رہتے ہوئے they wanted to serve the nation چودری برادران ایک برادران پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں ذلکار خوصہ سے بھی رابطہ انہوں نے نہیں کیا ہے اور جو پارٹی کے دیگر آقین ہیں ان سے بھی رابطے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا لگتا ہے یہ دوبارہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ وہ دوبارہ کر لالچتے ہیں اگر نماز شریف شیپ ڈاؤن کرتے ہیں یا ان کو نائل کر آجے دیا جاتا ہے تو کہیں یہ جو گیپ ہے جو آپ نے واپس فل کیا تھا یہ دوبارہ گیپ میں پیدا ہو جائے میری اگین احترام کے چودری صاحبان ہوں آپ نے لیٹلی لوکل بوڈیز کے الیکشن دیکھ لیے کہ اس میں کیا ریزلٹ سامنے آئے آپ نے جنرل الیکشن دیکھ لیے دوزار تیرہ کے جب کوئی مسل نہیں کیا گیا اور منور نہیں کیا گیا تو ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں اور اس کے لیٹلی یہ لوکل بوڈیز کے ہوئے ہیں ویری لیٹلی ان جس میں گجات تو آئی پرسنلی فیل کہ یہ سردار ذلفکار خوصہ صاحب چودری صاحب مصطفیٰ خر صاحب یہ سپنٹ فورسز ہیں اب انہیں موقع دینا چاہیے نوجوان پڑے لکھوں کو اب یہی وہی فرسودہ سیاست مصطفیٰ خر صاحب کی بات کی تو انہوں نے میرے پروگرام میں ایک دعویٰ کیا تھا انہوں نے کہا کہ نواز شریف ناقابل اعتبار آدمی وہ دوستوں کا دوست نہیں ہے یہ میرے پروگرام میں خر صاحب نے بات پی انہوں نے کہا کہ میری دوستی ہو گئی تھی اور جب میں پاکستان آیا ان کے ساتھ تو انہوں مجھے بلا دیا کوئی ایسی باتیں ہیں نواز شریف میں آپ تو قریب رہے ہیں میں یہ پہلا بندہ میں نے دیکھا ہے جو کہہ رہا ہے کہ نواز شریف دوستوں کا دوست نہیں ان کے بارے میں چودری مصطفیٰ جتوی اسٹوریکلی یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو یہ ایک جہاز میں ان کے ساتھ اسلام آباد لندن سے اسلام آباد لینڈ کر لینے سے اگر اس کو دوستی کہتے ہیں تو اس طرح تو بڑے لوگوں نے میاں صاحب کے ساتھ جہاز میں نہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ایکزائل میں تو مجھ سے فون پہ رابطے کرتا تو مجھ سے مشاورت جاری رہتی تھی لیکن جس طرح ہی واپس آگئے اس کے لئے بھلا دیا میرے خلاف کیمپین کی میرے حلقے میں نواز شریف نے کیمپین کی میرے مخالف پہنے بات یہ ہے کہ ایک تو ہم نے جس کو ٹکٹ دیا نیچرلی اسی کی کیمپین کرنی تھی اب ٹکٹ مسلم لیگ کا میں آپ کو دوں اور کیمپین میں جا کے کسی اور شخصی کر دوں that is against the norms and پارٹی منشور کے خلاف ہے مگر all said and done مصطفیٰ خر صاحب is a spent force اور میں آپ کی یہاں بیٹھے ہوئے چودری شجوات حسین سے بات کر سکتا ہوں ذلفقار خوصہ سب بھی امان خان سے بھی بات کر سکتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے میرے رابطے ہو گئے اور باہر جا کے آپ اس بات کی تشہیر کر دیں کہ جی راجہ اشفاق سر وقت یہاں ہمارا سوشل سٹا پیسہ ہے کہ میرا جو مری میں میرا جو سیاسی مخالف ہے جو ہمیشہ پشتوں سے ہماری سیاسی مخالفت چلی آ رہی ہے ان کے مرنے جینے پہ آج بھی میں جاتا ہوں ان کی شادی بیعہ پہ آج بھی شامل ہوتا ہوں سو کلچرلی ابھی یہ رابطے رہتے ہیں مگر اس فار اس دا لیڈرشپ اس کنسرن وہ محمد نواز شریف کی لیڈرشپ ہے اور ہم سب اس پہ آمین کرتے ہیں سر سردار 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 خان خوصہ کے لئے یہ غوصلی شاہ صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں تو یہ جتنے لوگ جن کو نظر انداز کیا گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جماعت نے نظر انداز کر دیا قیادت نے نظر انداز کر دیا اب وہ انفلوینس اپنا اگر استعمال کر کے کوئی تو لوگ توڑتائیں گے آپ کی زمانت کے میں اگین مجھے غوصلی شاہ صاحب کا مجھے انتہائی دکھ ہے ذاتی طور پر اور میں آپ کو لیڈرشپ کی بات بتاتا ہوں کہ ان کو بھی یہ بات ناغوار گزری کے ہمارے ایک اتنے قریب قریبی ساتھی جس طرح ظلفکار خوصہ صاحب کا خر صاحب تو کہہ بھی ہمارے ساتھی نہیں تھے مگر ظلفکار خوصہ صاحب کا جس طرح ان کو دکھ ہوا اسی طرح ان کو غوصلی شاہ صاحب کا دکھ ہوا اب عوضے ملیں یا نہ ملیں اس سے پارٹی لائلٹی تو نہیں چینج ہو جانے چاہیے یا لیڈرشپ کی احترام میں کوئی کمی تو نہیں آ جانی چاہیے اور سیکنڈلی جو پولیٹیکلی سپیکنگ میں میں تنظیمی آدمی ہوں دن رات کام کرتا ہوں کہ کوئی ہماری سندھ میں ایس سچ کوئی ان روڈ بھی تو نہیں ہوئی جب جتنی دیر وہ صدر رہے ہیں سو اگر وہ اتنی پارٹی جب حکومت بھی تھی سب کچھ تھا مرکز میں محمد نواز شریف وزیر آزم بھی تھے اس وقت اگر ان روڈ نہیں ہوئی تو آج ان کے کہنے پہ لوگ اپنی لائلٹیز کیوں چینج کریں گے چھیک ہے میں ایک بریک دوں بریک وزیر آزم جوید حاشمی صاحب کی بات کروں کیونکہ آپ کی پارٹی میں نام کافی زیادہ بڑھتے خوصہ صاحب کی بات ہوگی شاہ صاحب کی بات ہوگی جوید حاشمی صاحب بھی تھے جو نے پارٹی کے لئے بڑا کام کیا ان کو بھی نظر انداز کر دیا اور حالی مند کی پریس کانفرنس بھی سامنے انداز بھی مطالبہ کیا کہ وزیر آزم پارٹی کے لئے وہ استعافی ہو جائے جوید حاشمی صاحب یقینا گوہ ہمارے بہت بعد آئے وہ اس میں عسکر خان صاحب کی پارٹی میں تھے اور اس سے پہلے جمعیت میں جمعیت کے لیڈر تھے مگر لیڈرشپ نے پھر میں یہ بات کروں گا کہ اس وقت جب ان کو صدر نومینیٹ کیا اپنی غیر مجود کی میں تو ہم جو سینئر بندے تھے ہم نے اس بات پہ اعتراض کیا مگر لیڈرشپ نے اس بات پہ اعتماد کر ان کو صدر بنایا اور ہم نے لب بیک کا اور ان نے یقیناً اس وقت کام کیا اور اس کام کا سمر بھی سامنے آیا کہ ان کی عزت اور چار سیٹوں پہ الیکشن لڑا اور چاروں سیٹوں پہ پنڈی کھا ملتان کھا لاہور کھا تو وہ میری یا جعوید آشمی صاحب کا تو اتنا قد کھاٹ نہیں تھا یہ پارٹی اور لیڈرشپ کی وجہ سے یہ ہوا تو آج جب دھرنے میں انہوں نے لیڈگی کا اعلان کیا امران خان کو چھوڑ کے آگے تو یہ خبر قد شواز شریف نے ان سے ملاقات کی اور واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے پارٹی میں لیکن جب ملتان کلیکشن ہوتا اب میرے میں اپنے میں ایک شیاسی آدمی ہوں اپنے ہلکے سے الیکشن لڑ رہا ہوں جو بھی وجہ ہے میں ٹکٹ نہیں لینا چاہتا یا پارٹی لیڈرشپ کو کوئی تافذات ہیں تو مگر they do me a favor کہ جی آپ لڑ لیں آپ نے اپنے ہلکے میں بڑا کام کیا ہوئے آپ کا بڑا کد کات ہے آپ لڑ لیں ہم آپ کے خلاف کینیڈیٹ پٹ نہیں کرتے اس سے بڑی سپورٹ کیا ہو سکتی ہے ازاد حسید نے اپنے ہی کھڑا کر دیا ٹکٹ کے بغیر حالی میں جو پریس کانفرنس ہوئی جو اپنے سنی ہوگی اپوزیشن یہ کہ ہوئے اب جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اس منہ نے عمران خان پہ بھی اتر ازاد کی مستن لیگ پہ بھی اتر ازاد کی انہوں نے مطالبہ کہ نواز شریف مصطافی ہو جائے پارٹی کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ مطالبہ صحیح ہے میرا ایک خیال میں جو محسوس کرتا ہوں کہ ایک تو جب جعوید آشمی صاحب کو سٹروک ہوا تو وہ اس وقت ملتان میں تھے اور میں قدرتی میاں شباز شریف کے ساتھ تھا اس وقت آپ سوچ نہیں سکتے کہ جتنی پین میاں شریف اور شباز شریف نے اس وقت لی کہ ان کو وہاں سے امیجیٹلی فلائ کیا لاہور میں اور خود یہاں جنرل اسپطال میں اور میک شور کیا کہ جنرل بیس ٹریپمنٹ اور جہاں تک لیڈرشپ کی کنسرن اور اس کا تعلق ہے میں اس بات کا گواہ ہوں احترام کا تعلق ہے آشمی صاحب کے لیے لیڈرشپ اور پارٹی میں اس میں نا کل کمی تھی نہ آج کمی ہے نہ انشاءاللہ ہوگی باقی جو ان کا انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہے اور ہمیشہ تھا تو وہ اپنی انڈیپینڈنٹ ان کی سوچ ہے اس میں یہ میں آپ کو مصوخ سے بات کر سکتا ہوں کہ کسی نے ان کو انسٹیگیٹ نہیں کیا کہ آپ یہ باتیں کریں وہ ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ تھی ایس فار ایس دی پارٹی اس کنسرن آج بھی محمد نواز شریف ہمارا لیڈر اور میں گراس روٹ لیول کے مسلم لیگی ورکر کی بات کر لوں اور اس کو ہمارے پارلیمانی پارٹی یکینا نمائندے جو آپ کے نمائندے ہیں ہا وہ ایم این اے ایم پی اے ہیں وہ ریپیزنٹ کرتے ہیں لوگوں کو تو جس برپور طریقے سے پارلیمانی پارٹی نے محمد نواز شریف پہ اعتماد کی ہے وہ آپ کے سامنے باز رائے سب یہ تو بات ہوگی آپ کے ان لوگوں جو بہت قلیدی نام جن کے سامنے پارٹی میں عزت دی ایک الزام مہت ات لگتا ہے مسلم نواز کی قیدت پہ کہ شباز شریف اور نواز شریف اپنی عراقین جیسی ملاقات نہیں کرتے وقت نہیں دیتے اس میں کتنی صداقت ہے اس میں کچھ حد تک اسر اس کی وجہ میں بیان کھار دوں اور نواز دیٹ کہ میری اتنی لونگ اسوسییشن ہے لیڈرشپ کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پریوریٹی ہماری جب جویں ہمائیں تو ہماری پریوریٹی نمبر ون دیشتگردی اور نمبر دو انرژی اب 22 چکر ہماری لیڈرشپ نے لگائے ایوان مور دن 22 چینی ہماری لیڈرشپ نے اسی طرح سارے ممالک کے چکر لگائے جہاں سے ہمیں سپورٹ آ سکتی تی تو سٹرینثن ہر اکانومی اور اپنے انرژی کرائسز کو دور کرنے کے لیے اور ہمارے جو دیشتگردی ہے اس میں افواج پاکستان نے جو رول پلے کیا قابل ستائش ہے ہم وی ار پراؤ آف آر افواج وی ار پراؤ آر آر آرم فورسز ہر فرنٹ پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور ایسی انسٹیٹیوشن ہم رسپینٹ لیکن ملاقات اپنی پارٹی کے لوگوں سے ملاقات نہ کرنا ملاقات 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 آپ تو قریبی ہیں آپ تو سینئر لیکن کوئی تو وزارہ ملاقات نہیں کرسکتے وقت مانگتے ملاقات ملاقات کا فقدان اس وجہ سے تھا اور یہ وجہ نہیں تھی کہ ملنا نہیں جا تو دوسر شاشی آپ کیونکہ تنظیمی آتی ہیں آپ نے سمجھتے کہ اس سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں اس سے یقیناً فرق پڑا ہے مگر آپ کو میں وسوق سے بات کہہ سکتا ہوں کہ گراس روٹ لیول پہ ورکر بھی اور ہماری لیڈرشپ جو سیکنڈ لیئر تھرڈ لیئر لیڈرشپ ہے وہ بھی ریالائز کرتے ہیں کہ ان کو اس انرجی کے حوالے سے جو کرائیس اور جو مشکلیں تھی ان مشکلوں کو دون کرنے کے لیئے شب و روز محنت کرنی پڑی اور اب بیفور پنامہ اور جی ای ٹی کے تنگز نے سٹارٹی مطلب کہ ان نے جب اڈریس کر لیا انرجی کرائیس کو ان نے جب اڈریس کر لیا دہشت گردی کو ویڈا ہلپ آرمی اور فاتا ایریا تو اس کو اس کو اب ناو دیور کونسنٹریٹنگ مور پارٹی اور پیپل اور میں تنظیمی آدمی ہوں میں اس بات کا گواہ ہوں میاں نواز شریف نے اس کا سب سے بڑا آپ کا جو مثال ہے وہ لوکل باڈی ایلیکشن ہے میاں نواز شریف اور میاں شباز شریف ٹک دا ٹائم آؤٹ اور وہ ہر زلے کے چیئرمن اور میر اور ان کے ٹوٹلی ان لوگوں میں انوال ہوئے جسٹو انشور کہ آپ کے جو لائل پرانے مسلم لیگی ہیں جو عرصہ دراز سے مسلم لیگ کے لیے قربانی دے رہے ہیں یہ ان کا حق ہے نہ کہ ان لوگوں کا حق جو پیرشوٹ کے ذریعے آکے آپ پہ پارٹی پہ قبضہ کرنے کی کوشش ہے ریسے صاحب ایک الزام یہ لگتا ہے کہ شریف خاندان تمام تر عوضے تمام تر طاقت اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اس میں کتنی سچائی ہے آپ کو یا کسی بھی شخص کو پارٹی کے جنرل سیکٹری نہیں بنائے گا شہباز شریف وزیراعلا شہباز شریف صدر انجاب کے وزیراعظم نواز شریف صدر پاکستان کے نواز شریف ہی وزیراعظم پاکستان کے کیوں ریپلیسمنٹ کیوں نہیں ہے سینئر لوگ کیوں نہیں آگیا سکتے کیوں نہیں بنائے گا اس وقت کا جنرل سیکٹری پارٹی کے امور کون چلائے گا نہیں میں اگین میں آپ سے اس بات پر اگری نہیں کروں گا کہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ وہ پارٹی افیر سے اب ایک دو ہمارے اپوائنٹمنٹس ہوئیں جو پرانی تھی لائل تھے ایم نو گوڑ نیپ بٹ لتھار جی کے ایک ٹن اور وہ اس طرح کام نہیں کر رہے تھے جس طرح سو پارٹی لیڈرشپ اس بات کے بارے میں کانشس تھی کانشس ہے کہ ہمیں پارٹی ورکرز کو کیٹر کرنا چاہیے اور انہیں کئی ذریعوں سے پارٹی ورکرز تک ریچ آؤٹ کرتے ہیں بٹ ون تینگ آئی اگری کہ اس میں اور ضرورت سر الیکشن ہوتا ہے آپ کی جماعت کا کوئی شخص جنرل سیکٹری نہیں بنتا کیسے ممکن ہے مسلم لیگ نواز سب سے بڑی جماعت اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے عراقین یہ کہتے ہیں کہ شباز شریف نہیں ملتے عراقین یہ کہتے ہیں نواز شریف نہیں ملتے لیکن پارٹی امور تو چلنی ہے نا آپ کی اپی ڈائمک آتا ہے مسئلہ آتا ہے کارکرز کو کس نے بلانا ہے پاکستان میں بینی ہے پنجاب میں بینی ہے کیوں پنجاب میں تو جنرل سیکٹری کیونکہ لیگلی انلیس اور انتل جنرل سیکٹری نومینیٹڈ میں جنرل سیکٹری سو میرا آپ پنجاب آفیس میں آپ کو گزارش کروں گا آپ کی پارٹی کو بھی کہ ہم بہت ایکٹیو ہیں پورے پنجاب سے لوگ ہمارے پنجاب کے آفیس میں آتے ہیں اور ہماری we reach out to them on every occasion اور ہمارا ان کے ہر موقع پہ ان کے ساتھ رابطہ بھی ہے تو میں پنجاب کی حوالے سے تو آپ کو یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پارٹی ورکرز ہمارے ساتھ پورا رابطہ ہے لیکن وہ تنظیم سازی کر سے وہ تنظیمی میٹنگ نظر نہیں آرہی اور اسی لیے اسی لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری پرائیورٹیز انیشلی وہ اس میں وہ انرجی اور وہ دہشتگردی اتھر جی ای ٹی کے بعد پنامہ کے بعد وزیراللہ پنجاب شباز شریف اخلابی نائلی کا ریفرنس دائر ہو گیا عدالت میں کیا اگر شباز شریف نائل کرا دے دی جاتا ہے تو رجش پاک سرور صاحب سی ایم پنجاب بن سکتے ہیں نہیں نہیں یہ سب لیڈرشپ کی دیکھیں جی آپ کے خلاف بیسے کے طرح عمران خان یہ لگاتا ہے کہ شباز شریف کی جگہ آئے گا حمزہ شباز نواز شریف صاحب کی جگہ آئے گی مریم نواز شریف صاحبہ تو پارٹی کے پر کیا ایسا کوئی شخص موجود نہیں ہے جس کو عوضہ دے دیا جائے نہیں نہیں میں ایسا ہی کوئی بات نہیں جے آئی ٹی ایک تو جے آئی ٹی پہ ہماری پارٹی کو بڑے تحفظات تھے رائٹ اور رونگ دیٹس نوٹ دو بڑ جے آئی ٹی پہ تحفظات تھے ان تحفظات کو ہم نے سپریم کورٹ میں ریجسٹر بھی کرایا اور اظہار بھی کیا اور ساتھ ساتھ اس کے میں جو خواہ میری پارٹی کا بندہ ہو خواہ کسی اور پارٹی کا بندہ ہو اگر کوئی ایسی زبان سپریم کورٹ کے لیے یا اپنے انسٹیٹیوشنز کے خلاف کوئی ایسی بدزمانی یا بدکلامی یا کوئی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں میری پارٹی لیڈرشیپ کی ایمار شامل نہیں ہے ٹھیک ہے سر اطراز بگاہ دی جی ایٹی پر بات کر لیتے ہیں آپ تھوڑا سی سے بریف بھی کیجئے گے کہ آپ کی لائے کیا ہے لیکن جو اطراز سامنے ہے اس میں آئی ایسی میمور پر بھی بھی اطراز لگا دیا گیا آپ نے کہا کہ اداروں کو ملائن نہیں کرنا چاہیے جبکہ دی جی آئی ایس پی آئی پرس کانفرس کے مطابق انہوں نے ایمانداری سے اپنا کام کیا آئی ایس ای کی برگیڈیر اور ایم آئی کی جو آفیس پر انہوں نے لیکن اب الزام لگایا گیا خواجہ حارس کی جنرل سیجور نماز شریف کے وکیل ہے کہ آئی ایس ای کے افسر نے اپنا کام صحیح نہیں کیا اور ان کو انڈکٹ کیا گیا آئی ایس ای میں وہ ریٹائر ہو چکے تھے انڈکٹ کیا گیا اسی انکوائری کے لیے اس طرح کے طرح اداروں کے خلاف ہیں آئی ایس ای میں یہ خیالی یہ ایک شخص انڈکٹ نہیں ہوا ہزاروں کی تعداد میں ریٹائرڈ انڈکٹ ہوتے ہیں درست سمایات لیکن وہ ایک ایکسپیرینس کو دیڈونٹ لیٹڈ گو ٹو ریسٹ اس پر بڑی انویسمنٹ ہوئی ہوتی ہے ٹائم ہوتی ہے اور کنٹری نیڈس تیٹ ایکسپیرینس سو وہ اس ایکسپیرینس کو کرتے ہیں اگر اعتراض کیا ہے تو ای 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 وڈ فیل کہ سپریم کورٹ وڈ لیسن تو ای اور ہمیں سپریم کورٹ کی ڈیسیشن کا آج بھی اعترام ہے اور کل بھی اعترام ہے لیکن آپ کے سمجھتے ہیں کہ ایسے اعتراضات درست ہیں جب اداروں کو ملائن کیا جائے گا ابھی اداروں کو ملائن نہیں کیا شخص کو ملائن کیا گیا ہے سو وہ کسی کو بھی انڈیویجویلی کسی وجہ سے اعتراض کر سکتے ہیں مگر مگر ای 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 آر کی کل میں نے پریس کانفرنس سنی اور پریس کانفرنس یہ وہی آفسر ہیں جو نے دون لیکس پہ تحقیقات کی جس پہ مریم نواز شریف کا نام سامنے آ رہا تھا انہوں نے کہا کہ مریم نواز شریف انوارڈ نہیں تھی تب یہ آفسر آپ کو قبول اور جب جی ای ٹی میں آفسر آزوار آپ کے خلاف طور سے بیانا دل دل گا تب نا قبول اچھا میں سے یہاں اس میں یہ اس لئے اس لئے ایک کہ اس لئے سپریم قورد سب جیوڈیس اگین ہماری عدت ہو گئی ہے کہ کہ ہم سکتے ہیں تو وہ اس میں سپریم کورٹ کی احترام میں اور یہ مئتر ہے انہوں نے اپنے کے لئے اگر وہ انہوں نے کہ یہ جو کمپلینٹ ہے یہ ویلیڈ ہے تو اس کو انٹرٹین کریں گے اگر نہیں ویلیڈ ہوئی تو تو یہ سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جی آئی ٹی پہ جو مسلمین نماز کے تمام طرح احترازات ہیں وہ ویلیڈ ہیں کہ یہ بائیس تھی یہ پارٹی کی طرف سے احتراز آئیں تعفضات آئیں اور وہ انہوں نے تعفضات کے سپریم کورٹ یہ سپریم کورٹ کی ڈیسیشن ہے راجہ شواق سرور پارٹی میں ایک بہت پرانا آدمی ہے ورکر کارکون ہے آپ تنظیم سازیز میں ملوث رہے ہیں سیاست و تجربہ رکھتے ہیں ذاتی سوال ہے آپ کی ذاتی رائے کیا نماز شیر کو مصطافی ہو جانا چاہیے میرا خیال ہے کہ نماز شریف کی پوپولاریٹی کا تعلق ہے وہ میرا کل بھی لیڈر تھا آج بھی لیڈر ہے اور وہ مسلم لیگی ورکر کا آج بھی لائک لیڈر ہے یا نماز شریف کی پوپولاریٹی کی پوپولاریٹی کی پوپولاریٹی بھی لیڈر ہے ہیچی پوپولاریٹی پوپولاریٹی کی پوپولاریٹی بھی لیڈری جانا چودری جانا چودری سابسی ہوتا چودری ملون ہیں اور چودری جانا چودری جانا چودری ڈر Login and sincerity کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے that's a different thing مگر one thing I can assure you on his behalf knowing him all my life کہ وہ amیشہ party leadership کا loyal رہے ہیں loyal رہیں گے but he will always speak his mind that's how it is اور یہ جو خبریں آرہی ہیں کہ جب عزیر آدم نواز شیف سے ملاقات ہوئی cabinet meeting میں تو وہ اٹھ کر سہ لے گئے ناراض ہو کر سہ لے گئے اس کے بعد پارٹی پالی والی جلاس میں بھی نہیں آئے نہیں نہیں چوہی نصار صاحب مزاجن زیادہ دیر بحث نہیں سکتی وہ مطلب کہ ساروں کو پتا ہے وہ اٹھ کے نماز کا ٹائم اٹھ جا کے نماز پڑھنے چلے جائیں گے وہ زور کی نماز میں کشن ہوتا ہے مگر وہ آزان کے ساتھ اٹھ کے جا کے نماز پڑھنے چلے جائیں گے اس طرح کے بعد مگر یہ بات نہیں ہوئی کہ اٹھ کے cabinet meeting میں چلے گے اور پارلیمانی پارٹی میں meeting میں اچھا لیکن ایک تو چیز بڑی واضح ہے کہ چوہی نصار پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ہینڈل کیس غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے ان کا ایک اپنا point of view ہے ابھی بھی ان کا ایک اپنا point of view ہے تو اس point of view کے تیعت کئی پارٹی سے علیدہ تو نہیں ہو جائیں گے نہیں یہ میں آپ کو آپ کے پروگرام اور آپ کے توسط سے کہتا ہوں point of view ان کا ہمیشہ اپنا رہا ہے اور he speaks his mind جس طرح میں کہہ رہا ہوں سمٹائمز میرے ساتھ وہ as a bhai بردر کئی دفعہ بات ایسی کرتے ہیں جو مجھے اچھی نہیں لگتی مگر ایونچولی ون فیلز کہ he was speaking the truth وہ صحیح بات کر رہے تھے تو وہ he speaks his mind he is honest سر آپ کبھی لندن فلیٹس میں گئے شریف خاندان کے کبھی جانے کر تفاق ہوا میں ہاں ایک دفعہ اور کس سال میں گئے تھے یہ جو ابھی دو ہزار پانچ چھے میں چھے ساتھ میں اور یہ لندن فلیٹس کا مسئلہ کیا ہے مطلب آپ تو پارٹی مو جانتے ہیں I really this is their personal matter honestly میں آپ کو کوئی not a cover up یا کمیل لیڈرشیپ کے بعد I don't know I don't know ہم نے اسے نیکھا کہ پارٹی کے اجلاس میں وزیراعظم نواز شریف صاحب آتے ہیں ان کا بہت والیانہ استقبال کیا جاتا ہے ہر بات پہ ڈسک بجائے جا رہے ہیں پارٹی میں کیا کبھی کسی نے بوشا نواز شریف سے کہ سر آپ کے اتنا بزنس ہے اتنا ایمپائر ہے یہ دستاوزار جو جمع کروائی گئی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے کوئی کسی نے سوال کیا ہے کبھی یا یہ ہی کہا گیا کہ یہ پرسنل میں یا یہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ میا شریف صاحب was an industrialist when اتفاق فاؤنڈری 1971 میں nationalize ہوئی درست اور یہ آپ کے موڈل ٹاؤن کے گھر آپ پیدا ہوئے تو یہ سات بھائیوں کے گھر موڈل ٹاؤن میں پوری ایک ریاست بنی ہوئی تھی so i feel کہ اگر اس وقت nationalize ہوئے and they were that big a business man at that time تو کیا اسے question کرے کہ why was your father مشکل وقت میں کام کر کے مجدور and they accepted کہ ان نے بڑی محنت کر کے یہ عزت پائی اور ان کی کردار اور honesty کہ ان کے والد کی لوگ قسمیں کہاتے ہیں لاؤر ایسا مان لیا کہ وہ ایک بڑے business man تھے 70 70 70 70 نے گل سٹیل میل لگائی لیکن سارا قصہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جی ای ٹی کے مطابق جو بیانات دیئے گئے مریم نواز شریف کا بیان ہو رہا ہے حسین نواز کا بیان ہو رہا ہے حسین نواز ہمارے تحفوزات ہیں آپ کے تحفوزات ہیں تو اس میں جب اتنی debate ہو رہی ہے ملک میں اور وزیرا جنہ سے مصطفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جی ای ٹی پہ چاہے آپ کے تحفوزات ہیں وہ ایک سامنے statement دے دیتی ہے ایک report دے دیتی ہے اور اس کا سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے پریشر آ رہا ہے اپوزیشن جماعتیں کٹھی ہو رہی ہیں بطور پارٹی کارکون پارٹی لیڈر آپ کیوں نہیں پوستکتے پر لیڈرشپ سے کہ سر بری حقی کرنا تو بتا دیں آپ نے وہ وقت بھی دیکھا مافیا تو وہ تھا مافیا تو وہ تھا جب میڈ نائٹ میں ہائی کمیشنر آف انگلینڈ یوکی was in سویٹسرلینڈ at night time with a cigar in his mouth and long coat and the hat which actually مافیا is مافیا's trade mark وہ پہن کے تو رات کو ادھر سے ریکارڈ انہیں شٹل کی سر ہائیٹ بلی بات ہے اگر نے شواشری صاحب یہ آج کل ہائیٹ پہنی تو انہیں شٹل کی بڑی بیئر is a colored hat وہ کالے پہن تھی مافیا wears black hats سو اس میں تو کوئی نہیں بھولا سر مال کی اتنی بڑی بات آئی بعد میں confession بھی ہوگی کوئی نہیں بولا yesterday they were sitting on one side and آج they are sitting on another side یہ کیا what is this اخالی accountability ایک established family جو established businessmen تھے for almost 70 years ان کی ہو رہی ہے تو یہ جنہوں دو دولتی ہیں ان کی بھی جسے ایکیوز 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 کو کھا گیا یہ سب مزدور ورکر کا پیسے اور اربوں میں ہے اور اس میں ہمارے صاحب اقتدار لوگ شامل تھے تو آپ پھر اکراس تا بورڈ کر رہے نا یہ سارے آف شور اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں پہلے ہب سویٹزرلینڈ ہوتا تھا آج کل سنگاپور کی پر کیپٹا انکم کیوں اوپر چلی گئی ہے اور اس میں اگر پروب کیا جائے اس میں پروب کیا جائے تو ایسے ایسے نام آئیں گے جو آج سارے اس طرف بیٹھ کے ہمیں اکیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سرانہ صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیراعظم کا خاندان تو پہلے سے ہی انڈسٹریلیس خاندان تھا بہت امیر عمرہ میں شامل ہوتا تھا پاکستان کی چند امیر ترین فیملیس کی اس میں شامل ہوتا تھا ابھی جو جی آئی ٹی کے تمام تر تفتیش میں وہ ڈاکیومنٹ سامنے جس کے مطابق ایف زی ڈی کیپٹل کے چیڈمنٹ تھے نواز شریف صاحب تو سپریم کورٹ نے بھی کہا گیا کہ وہ بورڈ آف گورنرز کے چینمنٹ تھے دس آزار درم ہمارا وزیراعظم تنخال لیتا تھا ایک کمپنی سے جو دبائی بیشتی اس میں کتنی سچائی ہے اچھا اگر بالفرس یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جو نواز شریف کی خاندان ہے البتہ نواز شریف کو نام پنامہ کیس میں نہیں آیا لیکن ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کے بچوں نے جو پیسے دولت باہر لے گئی اس میں منی لانڈرنگ ہے اس میں کرپشن کے پیسے ہیں اس میں کوئی منی ٹریل نہیں ہے کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے تو کیا آپ یا آپ کے جو دیگر ساتھی ہیں جو ایک لائلٹی اور ایک ویژن کے ساتھ ایک جماعت کے ساتھ ہے الہیتگی اکرار کریں گے الہیتگی یا اکاؤنٹیبل پارٹی میں بھی اٹھائیں گے سوال اکاؤنٹیبلٹی تو ہر بندے کی اور ہر لیول پہ ہونی چاہیے there is I am not I am for it but محمد نواز شریف کا نام ہی نہیں ہے پنامہ میں and if their children are doing business abroad where they are they might be holding the citizenship of that country تو how can you you know sit over here and say کہ جی وہاں اس نے پیسہ کیوں کما لی ہے so you know it's it's my if and but both اب بات تو نام سے آگے شلیے گئی ہے نا بات کی جائے گا آپ کو بھی پتا ہے اور میں بھی پتا ہے کہ جب بھی یہ ملک there is a economic revival when they are we are moving ahead تو کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ نوے میں بھی دائی میں یہ ہوا 97 میں بھی یہ ہوا I remember کہ motorway completion پہ تھا تو یہ کام شروع ہو پڑا why نواز شریف sir why نواز شریف تیسری مرتبہ حملہ نواز شریف نے اپنے پارلیمانی پارٹی کی جلاس میں بھی کہا کہ ہم پہ تیسری مرتبہ حملہ کیا جا رہا ہے why نواز شریف کیا مسئلہ ہے نواز شریف میں کہ قوتیں ایک دم سرگرم ہو جائے ہیں I don't think it's قوتیں within this time it's a much bigger game so اس میں انڈیا بھی شامل ہے یہ تو لیبل کرتے ہیں نا is انڈیا فرینڈ تو اگر یہ انڈیا کے فرینڈ ہوتے ہیں نا تو یہ سی پیک کبھی on ground نہ آتا لیکن انڈیا میڈیا تو بڑا آماز رکھا رہا ہے نہیں سی پیک کبھی on ground نہ آتے and the kind of language and the kind of poison they spread اچھا ایک سوال میں پوچھتا چاہتا ہوں کہ اخلاقیات ختم ہوتے جاری ہیں سیاست میں اخلاقیات رہی نہیں ہے غالم گلوچ کی سیاست اوئے کہہ کر بلانا پارٹی میں talk shows میں بھی even ہمارے پروگرامز میں بھی دونوں جماعتوں کے تینوں جماعتوں کے رکی نیک دوسرے کے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں اب تو گلاس ماندلہ شروع ہوگیا بعد یہاں تک چلی گیا ایک الزام بہت بڑا لگ رہا ہے نماز شریف پہ کہ جب بھی ملک میں نماز شریف کے دور میں political instability آتی ہے border پہ حالات خراب کر دی جاتے ہیں تو کہ یہ نماز شریف صاحب کرواتے ہیں یہ مطلب کہ بڑا ملے کا سوال ہے لوگ تو اعجام بے گا رہے ہوتے ہیں آپ سے بڑا لڑا تک چلی گیا کہ پاکستان آرمی پاکستان آرمی وہڈ دو اینی سچ چھتک جو پاکستان کو کمزور کرے مطلبین ٹھا آنے کے راستے ہیں نمبر ایک جو کراتے ہیں وہ ایکسٹرنل فورس ہیں اور اس میں ہماری افواج اس کو ڈیفنڈ کر رہی ہیں ڈے انڈ ڈے آؤٹ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اکراس بورڈر ان کشمیر اس پہ یہ حسن اتفاق ہے یا پھر جب حالات خراب ہوئے تو دشمن اس کا فائدہ اٹھاتا ہے دشمن فائدہ اکراس بورڈر اب مجھے بتائیں کتنے ہیڈ آف دی سٹیٹس نے ہمارے کنٹری کے یونائٹی نیشنز میں اس زور کے ساتھ اس پائنٹ پہ بات کی جس زور کے ساتھ میاں نواز شریف نے یونائٹ نیشن کے فورم پہ جا کے بات کی اگینسٹ انڈیا اور بلیمنگ دیم فور وٹ اس اپننگ ان آککوپائیڈ کشمیر نمبر ون نمبر دو یہ جو شام کو جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ ہمیں we should learn from کہ ہمارے ہم چھوٹے تھے ویلیوز چھوٹے بڑے کا احترام ہماری اقدار ویدر وہ ہماری اسلامی اقدار ہیں یا پاکستانی اقدار ہیں no matter how westernized we become we will never be accepted ان لوگوں کے ساتھ کی جو westernized ہیں ہماری سادگی میں ہی ہماری اپنے اسلام کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے پاکستانی اسی میں ہماری عزت ہے اور اسی میں ہماری ترقی ہے اور جو یہ شہرات کو میں آپ کے کلیگز سے بھی یہ گزارش کروں گا اور اپنے کلیگز سے بھی I am across the board whether he belongs to my party whether he belongs to another party یا وہ آپ کے کلیگ ہیں کہ یہ please ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے یہ کوئی ہم اچھی ان کو سبق نہیں دے رہے اس سے اس سے ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بگ لیں گی and the anchors should not become analysts anchors should not become analysts آپ ایک ٹیلی ویشن سٹیشن سن رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے آگ لگ گئی ہے دوسرے پہ سنتے ہیں تو لگتا ہے سکون ہے کچھ ہے ہی نہیں تیسرے پہ سنتے ہیں تو وہ موسم کے بارے میں خالی بات کر رہا ہوتا ہے میں I was listening to میں نے آپ کو پہلے گزارش کی کہ میں لیری کینگ لائف سی این این پہ بڑا نام تھا لیری کینگ لائف اور وہ تیس سال وہ anchor رہا تیس سال تو اس نے at the end of his career جب اس سے پوچھا گیا کہ Mr. King آپ ہمیں بتائیں کہ how could you maintain this rating for three decades you were up there for three decades three decades کی لیے آپ نے اپنی rating maintain کی and he had a very simple answer he said I never spoke my mind I never spoke my mind مطلب کہ میں جو realities ہیں جو میرے تک information جانرلزم نومس کی بھی against اللہ سوال وقت بلکل ختم ہوتا جا رہا ہے اگر نواز شریف کا case refer ہو جاتا ہے ناب کو تو وزیراعظم پاکستان ہر پیشی پہ ناب میں جائیں گے تو سلطنت کون چلائے گا بات یہ ہے کہ نواز شریف has proved to be a democratic man and our leadership has proved that they believe in democracy نہیں ایک میٹ میں یہ بات بڑی ضروری ہے کہ this is they have proven proved کہ وہ جمہوریت اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کر رہے ہیں اسی لیے وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے دونوں بھائی پیش ہوئے دونوں میارے لیڈر پیش ہوئے ان کے بچے بار ہاں بار پیش ہوئے so یہ اداروں کو مضبوط کرنے اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات ہے دونوں کے خلاف references فائل ہو چکے ہوئے ہیں مگر you have to appreciate وہ تو بات کی بات ہے وہ تو بات کی بات ہے reference دائر ہوئے ہیں اس میں supreme court کی کیا decision آتی ہے high court کی کیا decision آتی ہے but a fact is that they appeared in front of a j.i.t جو افسران پہ تحفظات تھے اس کے باوجود اور جائے گئے اور پیشے آپ نے جمہوریت کی بات کی تو بہتر نہیں کہ جمہوریت کو مزید مستقم کرنے کے لیے step down کر دیا جائے اور اپنے ہی کسی بندے کو پرائیم نیسٹ پیش ہوئے گورنمنٹ تو آپ کی رہے گی نہیں پر یہ پھر کس کا ایجندہ ہے unless and until it comes from the supreme court and اس کے ساتھ قوم کو بتایا جائے کہ کیوں یہ بات ہے تو پھر تو اور بات ابھی کہہ دینا ابھی کہہ دینا ابھی کہہ دینا تو یہ کس کا ایجندہ ہے کہ why should he step down nothing has been he is not in پیناما nothing has been proven against him ان کے بچوں کی بات ہو رہی ہے تو why should he step down کیا impact پڑے گا last question last few seconds کیا impact پڑے گا اگر نماز شریف کو نہیل کرار کی دی جاتا ہے اور اگر نماز شریف باعثت بری ہو جاتے ہیں دیکھیں جی نماز شریف ایدر وے is the leader of this country the most popular leader of this country and he will stay as most popular leader of this country he has a great following اور یہ following کسی آلت میں بھی نماز شریف کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں ہے بہت شکریہ راجعہ شفاق صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین مجھے تھے بہت زمدیس باتیں ہوئی پارٹی عمول پہ بھی باتیں گی لیڈرشپ پہ باتیں گی جو سب سے بہترین بات مجھے راجعہ شفاق صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی انہوں نے کہا کہ اگر پروو ہوتا ہے کہ نماز شریف نے کوئی بھی دونمبری کی ہے منی لانڈرنگ کی ہے کرپشن کی ہے تو دیل ہیلڈ ہم اکاؤنٹیبل ان دا پارٹی ایس ویل پروگرام وقت سپیشل سے سلطان شاہ کے جلد دیجے گا اللہ نکمہ موسیقی موسیقی